یہ کوسٹر یہ کوسٹر یہ ساری جاریاں ٹور کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کے ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل امکالف راجبوت میں آرش کا بلاگ کرتے ہیں جی شروع تو پیکنگ کرنے لگا ہوں ایک چھوٹے سے ٹور کے لیے گوھوں میں کام جو ہیں سارے ہو گئے ہیں کمپلیٹ تو آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کا مردہ نہیں آرہا تو میں نے سوچا چھوٹا سا ٹور کیا جائے کہاں پہ جا رہا ہوں وہ آپ کو پتا چیلنج ہے اگر سب سے پہلے فٹا فٹ کرتے ہیں پیکنگ تو نکل دیکھیں مکمل حمدلیلہ جی پیکنگ ہوگی ہے مکمل مقدم بھائی جو ہے وہ مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں ٹون وہاں سے بھائی گا اور لوکل جاؤں گا تو موزم بھائی بھی میرے ساتھ جا رہے مکرم بھائی بھی نہیں جا رہے میں آئے کے لائے جا رہا ہوں روزم بھائی اللہ اسپلوڑ دے کچھ مکلی کا کر رہانا بھی ضروری ہوتا ہے چھئی کہا جی اللہ اسپلوڑ دے اسپلوڑ Makgeschوب اسلام علیکم استاجی استاجی ہے اگر جا عشق سواری جی پہنچ کے ہوں اپنے ٹون گدم بھائی ابھی یہاں سے جائیں گے واپس گھر کو اور ابھی جو انہیں سفر ہو رہا ہے صحیح شروع تو یہ ہمارے ٹون سے یہ ہائی ایس ٹیوٹا ہمیں لے کے جائے گا اور میں پہنچ گیا ہوں سیال پوٹ لیٹ ہی نکلا تھا گھر سے شام ہو گئی ہے ابھی میں نے یہاں سے گاڑی پکڑی ہے لہور کے لیے اور لہور جہاں ہے تو یہاں سے جی میں نے گاڑی پکڑی ہے اے پی وی بالحمدل اللہ جی لہور میں پہنچ گئے ہوں ٹائم ہو گیا ساڑھے آٹھ یعنی آٹھ پاچ کے تیس منٹ ہو گئے ہیں لہور میں پہنچ گئے ہوں ابھی میں نے اس جگہ پہ جانا ہے ابھی وہاں پہ جلتے ہیں کلحال میں رکشی کی اوپر بیٹھوں گا اور یہاں سے جاؤں گا تو میں ہی اپنی لوکیشن پہ پہنچ چکا ہوں ٹھوکر ابھی میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں میں جا رہا ہوں ایک گروپ کے ساتھ ٹور کی اوپر جہاں سے انہوں نے مجھے پک کرنا ہے ابھی وہ بھائی آرہے ہیں کہاں پہ جا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے جائیں گی یہ کوسٹر یہ کوسٹر یہ ساری جا رہی ہیں ٹور کی اوپر یہ بھی جا رہی ہے اور ہم جا رہے ہیں اس ہائی اس میں ہم چوٹا بولتے ہیں اس میں جا رہے ہیں ہماری یہ گاڑی ہے تو اب یہ جناب ویٹ کرنے کے بعد بھائی لوگ آ چکے ہیں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور ابھی نکلتے ہیں باقی یہ سارے لوگ جہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں یہ بھی وہاں پہ ہی جا رہے ہیں لہور سے اسلام آباد کی طرف ہمارا یہ پہلا سٹی ہے بھیرا یہ جگہ ہے اور جو گاڈینل ہور سے نکلی تھی ساری کوسٹرے وغیرہ وہ دیکھیں یہاں پہ کھڑی ہیں یہاں پہ ہوتا ہے بیس من کا سٹے ہماری یہ ہائی ایس ہے اوپر سمان جو ہیں وہ سارا کور کر دی ہے سارے بندے جو ہیں اس طرف جا رہے ہیں کچھ واش روم کے لیے کچھ ویسے خواہ پی رہے ہیں اور رات کے بچ رہے ہیں دو تو سفر ہمارا جا رہی ہے الحمدلی رات کا طویل سفر کرنے کے بعد ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بشام اور یہاں پہ ہمارا ہوگا پہلا سٹے ناشتہ کریں گے اس کے بعد پھر آگے نکلیں گے یہ سارا ہمارا گینگ ہے اس ہوتل پہ ہم لوگ نے کرنا ہے ناشتہ اسلام علیکم جاتو جی کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ کون سی جگہ ہے بشام بشام صحیح ہوگی ہے اس سے آگے کون سی جگہ ہے گی اس سے آگے دو بیر دو بیر صحیح ہوگی ہے پسند کنیلا چلنج بہت شکریہ چنے انڈا اور یہ ساتھ پراتھ ہے چائے آج کمارا ناشتہ اس ہوتل سے کیا ناشتہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایک گروپ کے ساتھ ہوں اور بھی دوست ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی ملاقات کراؤں گا بھی زیادہ گاپ شاپ نہیں ہوئی لیکن ہوں تین سے چار دن ساتھ رہے ہیں تو انشاءاللہ گاپ شاپ بھی ہو جائے گی اور اور بھی گروپ شپ آ رہے ہیں یہاں سے کر رہے ہیں ناشتہ بھی ٹیم ہو گیا آٹھ کا ساری رات ہم لوگ سفر میں رہے ہیں میں نے تو خیر راست بھی کی تھی سویا بھی تھا اور بات کی مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ ایسے ہم لوگ آتے رہتے ہیں بائیک کے اوپر یا لوکل اکیلے اکیلے لیکن اس طرح ہم لوگ آئے ہیں گروپ کے ساتھ اور کس گروپ کے ساتھ آئے ہیں اس کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو میں نہیں آٹھ بات چکے ہیں اور بچے جو انو سکول جانا شروع ہو چکے ہیں اسلام علیکم استاد جی سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں گا کہاں سے ہیں آپ لاہور سے ابھی ہم کہاں پہ پہنچے ہیں ابھی ہم دشام میں ہیں ابھی ہم لوگ نے کیا ناشتہ ابھی ہم ہمارا نیکس ٹاپ کہاں پہ ہے دشتے مرائے انشاءاللہ ہوگا چلاس میں چلاس میں تو یہ ڈریور بائی جان جو انہیں ہمارے ساتھ ہیں موسیقی 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 مجھے سارجی ابھی ہم تاہاں پہ پہنچ چکے ہیں ہمیں انکھے کے حج پہ جا رہے ہیں اتراز کی طرح ہے ایک گاڑی آگیا ہے یہ ہماری گاڑی ہے کتنے بجے پہنچ جائیں گے بجے چار پانچ بجے ابھی کیا ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ ہو گیا ہے لگاتار ہم لوگ سفر میں بھی انشاءاللہ چار بجے جویں چلاس ہمارا سٹاپ ہوگا باقی کام جا رہی ہے اس سیریے میں کہیں کوئی چیز بن رہی ہے کہیں کوئی چیز بن رہی ہے کیا بن رہا ہے دی امیر باشا ٹائم صحیح یہ جو ٹائم والا سینہ یہ کافی لمبا ہوتا ہے یہ کافی سالوں بعد کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن جب یہ بن جاتا پھر آنے والی جو نسلیں ہوتے ہیں ان کو فائد ہوتا ہے اور ہماری گاڑی میں سارے بندیا جان وہ سو ہو ہوئے ہیں پیچھے ہے ہاں 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 یہ ہے جی چلاس کا ہوتل ابھی سب بندے ادھر آئیں گے یہاں پہ ہوں گے اکٹھے تو پھر ہم لوگ جائیں گے اپنے اپنے روم میں ادھر ہم لوگ نے آج راز سٹے کرنا ہے آنجی بھئی تھک تو نہیں گئے مجھے لگ رہے چلیں تو یہ رہا جی میرا روم ماشاءاللہ اور ہم لوگ سلاس میں آج رات گزاریں گے تو یہ ماشاءاللہ میرا روم ہے ہوتل کا نام کا مجھے ابھی نہیں پتا ہے ابھی چینج کرتے ہیں کافی زیادہ سفر کیا کافی لمبا سفر کرنے کے بعد اور آپ کے سامنے روم ہے ماشاءاللہ روم بھی بہت ہی پیار ہے تو ابھی کھانا کھانا ہے پہلے پڑا فراش ہوتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ جی کھانا لگ گیا یہ جوانوں کو زیادہ بھوک لگی زیادہ بھوک لگی ہے یہاں پہ ہم لوگ نے بیٹھ کے کھانا کھانا اور یہ بھی ہمارے ساتھ کے آئے ہوئے ہیں بھائی مزے کی بار یہ ہے کہ جو دور والے ہمیں ساتھ دیکھے آئے ہوئے ہیں یہ بریٹ فاسٹ اور دینر ان کی طرف سے ہے شام کا کھانا اور صبح کا ناشتہ یہ ہوتل کا کیا نام ہے یہ جی ہوتل کا نام ہے اس میں جناب روکی ہے چکن کڑی اور وہاں پیائیں رائس کیسا کھانا تو ہی سٹیسٹ کر رہے ہیں اچھا کھانا بھئی مزے دار ہے مزا آ رہا ہے تو اردہ بہت مزا آ رہا ہے ماشاءاللہ دیکھنے میں تو کھانا جو آنے بچھا لگ رہا ہے ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں اس ساتھ میں میں نے چکن ڈالا اور ساتھ میں میں نے دال دار رہا ہے یہ کڑی نہیں ہے ماشاءاللہ مزے دار ہے الحمدللہ کی کھانا 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 ہے بہت ہی مزے کا کھانا تھا چکن تھا رائس تھے اور دال بنائی تھی ساتھ میں روٹیا سلاحات ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا کھانا تھا اور دوست جو ہیں ساتھ میں آئے ہیں وہ بھی مڑے مزے کے ساتھ کھا رہے تھے باقی آج کی ویڈیو آج کا اولاہ یہاں پہ کرتے ہیں ختم ملیں گے انشاءاللہ اگلوں میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں وہاں بھی آ رکھیں اللہ حافظ